موسیقی جشنہ منائی گی مودی سرکار دیش کی موجود حالات شاید تاریخی دور سے گزر رہی ہیں معیشت ختم ہو چکی ہے کورونا عالمی وبا نے پوری دنیا کو لوگ ڈاؤن کیا ہوتا ہے دکھایا ہے مختلف تماشے بھی دیکھے جا رہے ہیں خاص کر مودی حکومت کے پاس اتنی چالا کیا ہے کہ دیش کا ہر شہری اصل مددوں سے یہ بٹک جاتا ہے ملک کا میڈیا ویسے بھی کافی بدنام ہو چکا ہے بھارت کی تصویر پوری دنیا دیکھ رہی کس قدر مزدور سڑکوں پر جان بحق ہو رہے ہیں پر غوضی میڈیا کو کچھ اور خبر دکھانے میں دلچسپی دکھائی دے رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی اصل مددوں سے عوام کے ذہن کو بٹکانا ہوتا ہے تو کچھ نیا میڈیا میں لائے جاتا ہے اور ایسے ہی نہیں ہوتا یہ ہے ایک ساجیش ہوتی ہے بھارتی میڈیا کو فکر عرب ممالک کی لگی ہوئی ہے کہتے ہیں پوری دنیا کی سب سے امیر حکومت جہاں کا بادشاہ دنیا کے امیروں میں شمار کیا جاتا ہے کورونا سے لڑنے کے لئے دنیا کی بہترین سویدہ کی بات خود امریکہ مانتا ہے دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی بھی کوئیتی دینار جہاں کا ایک دینار خریدنے کے لئے بھارت کے دو سو پیٹالیس روپے دینے پڑتے ہیں پر بھارت کا میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ عرب ممالک کو کورونا نے کنگال بنا دیا یہاں تک کہہ دیا کہ کنگ سلمان کا محل تک بیچنے کی نوبت آئی ہے اسے پیش کرنے کے پیچھے بھی ایک مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ایسی سوچ فکر ویچاردھارا کے لوگ رہتے ہیں جنہیں کچھ بھی مسلمانوں کا نقصان برا ہوتا ہے تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور اسی لئے ہر معاملے کو ہندو مسلم کی طرف موڑ دیا جاتا ہے اب جب دیش بہت ہی سنگین دور سے گزر رہا ہے بھاجپائیوں کی عجیب حرقت سامنے آئیے موڈی حکومت نے اپنے چھ سال مکمل کیا ہوئے ہیں اور اس کا جشن منایا جا رہا ہے ٹویٹر پر ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے جو نو منٹ کا ہے جس کا نام چھ سال بے مثال رکھا گیا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آخرین بھاجپائیوں کو شرم کیوں نہیں آتی پورا دیش آج لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لولوہان ہیں مزدوروں کے زخم ان کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے تلوے ملک کی داستان کو بیان کر رہے ہیں پر بھاجپائیوں کو چھ سال بے مثال منانے میں ذرا بھی افسوس نہیں وہ لاکھوں کرڑوں روپے کے پیکجز دیے جا رہے ہیں جہاں آپ مزدوروں کو گھر جانے تک کی سولت نہیں دے سکتے 20 لاکھ کروڑ کا پیکجز کیا آخر گریبوں کا مزاگ کب تک یوں ہی اڑایا جائے گا ہم اندوکتوں کی بات نہیں کرتے کیونکہ موڈی کے ہر فیصلے کو اندے بن کر قبول کرنا اور اسی پر عمل کرنا اسی کو اندوکت کہتے ہیں اور یہی اندوکت ہیں جو دیش کو اندیری کی طرف لے جائیں گے کیونکہ انہوں نے موڈی کا ویروہ مطلب دیش ویروہ ٹھہر آیا ہے پورے دیش میں مزدور پیدل چل رہا ہے چلتے چلتے مرنے والوں کی تائدات سینکڑوں میں ہے بھوک پیس سے تڑکتا مزدور اس کا پریوار کیا وزیراعظم کو نظر نہیں آتا بیس لاکھ کروڑ کے پیکیجز کا کیا تماشا ہے چلتے چلتے تھک کر ریل پٹریوں پر سوئے مزدوروں پر ٹرین گزر جاتی ہے بے موت مر جاتے ہیں مزدور اور یہ یوپی میں مزدوروں سے بھری ٹرک حادثہ جس میں چوبیس لوگوں کی موت ماسوم بچے سائیکل چلتے سر پر بوجھ اٹھائے اور تین بڑے انسان ہزاروں کلومیٹر چلتے جانا ہے کوئی گاڑی کوئی مدد اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ کوئی نہیں مرتا مرنے کے بعد ایمبولنس بھی آتی ہے ریل بھی آتی ہے بس بھی آتی ہے پولیس محکمہ بھی آتی ہے ڈاکٹرز بھی آتے ہیں ان کے کٹے پٹے جسموں کو اٹھانے کے لیے کیا ان تمام کا جشن منا رہی ہے مودی سرکار آخر ابھی کیا دیکھنا باقی ہے اس ملک میں اس کے باوجود بھی گودی میڈیا مودی سرکار کی واوائی میں لگی ہوئی ہے بھارت کی تباہی برباد مئیشک کی انہیں پروان نہیں ہے پر عرب باشا کا محل نلام ہونے والا ہے جیسے بے بنیاد خبروں کے ذریعے عوام کی دشابھول بڑے منظم طریقے سے کی جاری ہے جب سے کورونا ماہ ہماری کا دور جاری ہے بھارت میں سے بڑے ہی چالاکی سے تبلیغی جماعت سے جوڑ کر ہندو مسلم کرنے کی کوشش جاری ہے سنگیو چاردارہ کے لوگ کسی طرح سیاسی مفات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلم جماعتوں نے بازاروں میں نا جانے کی اپیل نے بھی ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے ویسے بھی مسلم جماعتوں کا یہ اقدام قابل ہے مبارک باد ہے کہ اس بار عید کا پیسہ لگ ڈاؤن میں پریشان گریبوں کو بینا کسی مذہب زبان کا حر کرتے ہوئے دینے کا فیصلہ کیا ہے اور کئی سماجے خدمات انجام دینے والی تنظیمیں غریبوں تک راشن پیسے پہنچا بھی رہی ہیں کئی جگہ پر آج بھی نفرت فیلانے کا کام جاری ہے لہٰذا ویسٹ بنگال کے تیلینی پارا ہولی میں خاص سمودائی کے گھروں کو آگ لگانی کی واردہ تعمل میں آئی ہے کورونا کے لیے ایک سماج کو ذمہ دارا ٹھہرا کر فساد کیا گیا اور ان کے گھروں کو نچانہ بنایا گیا لہٰذا یہی ساجش ملک بھر میں کرنے کا ان کا منصوبہ ان کا اندیشہ بتایا جا رہا ہے کہ کئی شہروں میں یہ ساجش ناکام بھی ہو چکی ہے کیا راجنیتی سیاست کا اتنا گھٹیا اتنا گھنونا چہرہ کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا جہاں ایسے مشکل وقت میں سبھی دھرم پارٹی کو مل کر سامنا کرنا ہے ایسے وقت میں نفرت پھیلا کر یا اس مشکل گھڑی میں چھ سال بے مثال کو کامیابی پیش کرنا بہت شرمناک ہی کہہ سکتے ہیں کب تک یا حکومت اپنی ناکامی کا ذمہ دوسروں پر تھوپتی رہے گی کورونا کے خلاف جنگ متحد ہو کر ایک تا کے ساتھ ہی لڑ سکتے ہیں حالات کترے ہی سنجیدہ ہو دیش کا سمیدھان لوگ تن ترک کسی طرح کا نقصان نہیں ہونے دینا ہوگا ورنہ کچھ دیش دروہی دہشتگرد دیش کو بانٹ کر سیاسی مفات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب بھارتیوں کو ہر حال میں اتحاد کو مضبوط بنانا ہوگا اتحاد نوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ